تو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورسز آف سٹریس سٹریس کے سورسز کیا ہوتے ہیں ہمیں سٹریس کیوں ہوتا ہے اس پتین کیٹاگریز میں ڈیوائیڈ کیا اگر سب سے پہلے ایکسٹرنل سورسز ہیں ایکسٹرنل سورسز وہ ہوتے ہیں جو کہ ماحول میں ہوتے ہیں جو گرافیکل انوائرمر سب سے پہلے آتا ہے وہ ایریا وہ کلائمیٹ جہاں پر آپ رہتے ہیں اس جگہ پر رہ کر آپ یہ تیع کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں کیا کرنا ہے جیسے ہی ہاں پر باز دکھا ہے وہ سلائمیٹ کو دیکھ کر اپنے گول سیٹ کرتے ہیں کسی ایریا پر رہنے کے لیے کلٹیویشن لوگ کرتے ہیں کسی جگہ پر رہنے کے لیے کیٹل فارمنگ کرتے ہیں اب یہ جو چیزیں ہیں وہ جو گرافیکل انوائرمر کو دیکھ کرتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھ کر اپنا گول تیع نہیں کرتے تو وہ آپ کے لیے سٹریس بن جائے گا یہاں پر لکھا ہے کہ ایک بندے نے فیکٹری ایمیل ایسی جگہ پر بنا لی جہاں پر مینز آف ٹرانپورٹیشن نہیں ہے مین پاور نہیں ہے ٹھیک ہے کنڈیشنز انفیوریبل ہیں اب ظاہر ہے وہ فیکٹری ایمیل اس کے لیے ٹینشن اور سٹریس کا باعث بنے گی اس کے علاوہ یہ جو ارثویک فلڈ سٹورمز ڈراؤڈ اپیڈرمی کی سب نیچرل ڈیزاسٹر ہیں جیسے کرونا وائرس آج کل ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے ایک سٹریس ہے فیزیکل انفیوریمنٹ جو ہوتا ہے وہ ایمیڈیئٹ انفیوریمنٹ جہاں پر انسان رہتا ہے اس کے پیرنٹس اس کے جو سبلنگز ہیں ان کے ساتھ ان کے ریلیشنشپ اگر اچھے نہیں ہیں پیرنٹس کے ریلیشنشپ آپس میں اچھے نہیں ہیں اس کے علاوہ فائننشل کرائسیز ہیں تو یہ سب آپ کے لیے سٹریس کا باعث بنتے ہیں ٹھیک ہے باز وقت ہمارے پیرنٹس ہماری ضروریات پورا نہیں کر سکتے سوشل انفیوریمنٹ جوتی ہیں ہماری سوسائٹی کی ویلیوز جوتی ہیں وہ بھی بازوں کا سٹریس کا باعث بنتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے لکھا ہوئے ہے کہ ہماری سوسائٹی میں عورتوں کا جو مقام ہے وہ کم ہے گاؤں میں اور ایسے ایریاز میں اب ایک جو وومن ہے وہ اپنے ہزبن کا کھڑے ہو کر کام کرنا چاہتی ہے اس کو جازت نہیں ملتی اب اس کی ویلیوز ہیں اس کے لئے سٹریس کا باعث بنے گا اس کے علاوہ جو ایسٹرن لوگ پاکستانی لوگ گیسٹ میں جا کر رہتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو آزادی نہیں دے سکتے تو وہ بھی ان کے لئے سٹریس کا باعث ہے اس کے علاوہ ایک بندہ جو کنزرویٹیو جگہاں پر رہتا ہے وہ آزادی کو وہاں پر بچوں کو آزادی نہیں دے سکتا کیونکہ وہاں کا ماحول کنزرویٹیو ہے ٹھیک ہے تو وہ ماحول کے مطابق جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں کر سکتا تو یہ جیسے اس کے لئے سٹریس ہے انٹرنل سوسز وہ ہوتے ہیں جو کہ انسان کے اندر ہوتے ہیں نیچر آف ویشز ہماری بعض وقت ویشز جو ہیں وہ فولفل نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن انسان نے گول بنا لیا اس کو وہ نہیں با سکا تو وہ اس کے لئے سٹریس ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ قوت برداشت ہوتی ہے ہماری ہم بعض وقت برداشت نہیں کرتے چیزوں کو ٹھیک ہے جن لوگوں کی برداشت کم ہوتی ہے ان کو سٹریس زیادہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک کے بعد ایک مشکل بارج آتی ہے وہ بھی سٹریس کا باعث ہوتی ہے فیزیکل ہینڈی کیپس ہوتے ہیں ہمارے بعض وقت ہم چیزوں کو ہمارے میں کوئی آئی سائیڈ بیک ہوتی ہے ہماری ہیرنگ پاور نہیں ہوتی زیادہ یا کسی بھی طرح کی ہم لکھ نہیں سکتے ہماری فیزیکل کوئی بھی ہینڈی کیپ ہمارے بھی کمزوری ہے ٹھیک ہے تو ہم جو ہیں وہ اس چیز کی وجہ سے وہ جب کام نہیں کر سکتے تو ہمیں سٹریس ہوتا ہے یا لوگ جس طرح ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے انفلیکسیبیلٹی آف اپروچ بعض وقت ہماری جو سوچ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ انفلیکسیبل ہوتی ہے ہم لچکدار طریقے سے نہیں سوچ رہے ہوتے ہم ایک ہی ریجڈ پائنٹ آف یوں سے سوچ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ ایک چیز میں لچک نہیں رکھتے آپ کی سوچ فلیکسیبل نہیں ہوتی تو وہ سٹریس وہ چیز آپ بھی سٹریس بن جاتی کیونکہ آپ نے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کرتے لوگی سوچ کے مطابق اس کے بعد ہے پرسنل سٹینڈرڈ ہمارے پرسنل سٹینڈرڈ لیکن ایک بندہ جو اپنی جوب سے ڈسٹیسپائی ہے اس کا گریڈ سکسٹین ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے پاس بشک ماسٹر ڈگری ہے گریڈ ٹو ہے پر وہ خوش ہے اور ایک انسان کے گریڈ سکسٹین ہے پر وہ خوش نہیں ہے کیونکہ اس کا اپنا سٹینڈرڈ ہے ٹھیک ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بھی آگے جاؤں اس کے بعد ہے فیلیر بائی نیرو مارڈن جو بلکل چھوٹے پوائنٹ سے اور ذرا سے پوائنٹ سے جو فیل ہو جاتے ہیں لوگ ٹھیک ہے وہ بھی بازو کا جوتا ہے بہت ٹینشن اور سٹریس ہوتا ہے اس کے بعد لوگ اپنی ابیلیٹیز کو مس کیلکولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر نہیں سکتے ہم نالائک ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں ٹھیک ہے اپنی ابیلیٹی کو وہ مس کیلکولیٹ کرتے ہیں سنسیٹیو ہوتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ سنسیٹیو ہوتے ہیں دوسروں سے زیادہ ٹینشن لیتے ہیں دوسروں سے زیادہ سٹریس کا اثر لیتے ہیں وہ چیز بھی سٹریس کا باعث ہوتی ہے ٹھیک ہے نیچر سنسیٹیوٹی اس کے بعد ہے فالٹی ٹائم منیجمنٹ ہم اپنا ٹائم منیج نہیں کرتے پیپر آتے ہیں تو ہم پڑھائی کرتے ہیں ٹھیک ہے جب ٹیسٹ آتا ہے تو ہم پڑھائی کرتے ہیں اور وہ فالٹی ٹائم منیجمنٹ کے بلے سے بھی ہمیں سٹریس ہوتا ہے اس کے بعد ہے بورنگ انوائرمنٹ یہ باہر کی چیزیں ہیں آپ کا انوائرمنٹ بورنگ وہ انپلیزنٹ ہو گئی بھی چیز ہو یا ایسے انسیڈنٹس ہوں جیسا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ٹھیک ہے ڈیوورس ہو گئی ایسے تباہ کل انسیڈنٹس ٹھیک ہے اور ہماری ڈیلی لائف کے انسیڈنٹس کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخصتہ ٹھیک ہے انکنٹرولیبل سرکمسٹانسز ایسے جن پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ سٹریس کا باعث بنتی ہیں